ہیلو بیورٹس بھئی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹوپک ہے سیٹوں کو لے کر بڑی کھینستان راہل کی یاترہ سے اوہا پو میں سماجبادی پارٹی اسی سیٹوں پر شروع کی تیاری دوستو سیٹ کے بٹوارے میں سماجبادی پارٹی اور کانگریس کی بیچ کھینستان بڑھ گئی ہے ایک اور سیٹ بٹوارہ اب تک نہیں ہو پایا ہے اور دوسری اور کانگریس نے راہل گاندی کے نرطرت میں بھارہ جوڑو نیا یاترہ شروع کر دی ہے سماجبادی پارٹی اس کو لے کر اوہا پو میں دکھتی ہے یاترہ یوپی میں جن چھتروں سے گجرے گی وہاں سماجبادی پارٹی اور کانگریس دونوں سیٹوں پر دعوے داری کر رہی ہے راہل گاندی کی نیا یاترہ میں یوپی کارور جس طرح تح کیا گیا ہے اسے صاف سندے سے تو وہ ان سیٹوں پر اپنا پرتیاسی لڑانا چاہتی ہے ابھی سماجبادی پارٹی اسے انڈیا گھٹفندن کی یاترہ نہیں مان رہی ہے یہی نہیں سماجبادی پارٹی دوارہ جیت سکنے والی سیٹیں سم بھابت پرتیاسی اور سمیگن فارمولہ مانگے جانے پر کانگریس دینے کو تیار ہو گئی پر کانگریس نے بھی اسی طرح کا بیورہ سماجبادی پارٹی سے مانگ لیا ہے سماجبادی پارٹی کافی سمیسے کہتی رہی ہے کہ یو بی میں زیادہ طاقت ابر ہونے کے قارن وہ انڈیا گھٹفندن کا نیتر کرے گی پر یہاں معاملہ برابری کا لگنے لگا ہے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس نے پچیس سیٹیں مانگی ہیں ساتھ ہی وہ بسپا کو گھٹفندن میں ساتھ لانے کی ابھی بھی کوسج کر رہی ہے اس لئے سماجبادی پارٹی کے ساتھ سیٹوں کی شیئرنگ کو لے کر کانگریس کی اور سے سماجبادی پارٹی کے اپیکشا کے انروپ تیجی نہیں دکھتی ہے کانگریس دوہزار نوکے لوگ سبا چناب میں جیتی اکیس سیٹوں کا حوالہ دے رہی ہے تو سماجبادی پارٹی دوہزار انیس کا لوگ سبا چناب اور دوہزار بائیس کا بیدھان سبا چناب کا نتیجہ دکھا کر کانگریس کو اس کی جنادھار کا احساس کرا رہی ہے دوستو سوتر بتاتے ہیں کہ سماجبادی پارٹی نے سبھی لوگ سبا سیٹوں پر کچھ سمیں پہلے آنترک سروے کرایا ہے اس لئے سماجبادی پارٹی دکھ سکھلے سیادہ پینسر سیٹوں پر کھل لڑنے کی بات کہہ چکے ہیں یہی نئی پارٹی پوری ایسی سیٹوں پر تیاری کر رہی ہے پارٹی کا ماننا ہے کہ اس تیاری میں گٹھوندن کے ساتھیوں کو فائدہ ہوگا جو ان پر چناب لڑیں گے سماجبادی پارٹی کے برشنیتہ کے مطابق سہیوگیوں کو لڑنا اور جتانہ ہماری جمع داری ہے اس لئے سبھی سیٹوں پر تیاری جروری ہے سماجبادی پارٹی ساب دھانی برتے ہوئے خود بھی ایسی تیاری کر رہی ہے اگر جرود پڑے تو این موقع پر سبھی سیٹوں پر پرتیاسی اتار سکے دوستو اکھلے سیادہ کن نوج کے ساتھ آجم گھر سے چناب لڑ سکتے ہیں یوں تو کن نوج سے کافی پہلے سے چناب لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اگر سپال آجم گھر سے چناب لڑنے کو تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے آجم گھر سے خود اترنے کا من بنایا ہوا ہے جیسے آجم گھر سے سپال یادب کے بیٹے آدھت یادب کو بھی چناب لڑایا جا سکتا ہے پریوار کے ان سدسیوں میں ڈمپل مین پوری سے دھرمین دیادر بدائیوں سے اور اکشہ یادب فیرو جاواز سے چناب لڑنے کی تیاری میں ہیں دوستو سماجبادی پارٹی ادک شکلیش یادب نے کہا ہے کہ بہاجپا سرکار نے اتر پردیس کو پچھلے راج بنانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی ہے بہاجپا سرکار بڑے بڑے دعویوں کی پول کھل گئی ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناب میں اب جنتاں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ جملے باجی کی سرکار کو ہٹا کر ہی دم لے گی اکلیش نے ربوار کو جاری بیان میں کہا کہ مہلاؤں کے اپراد میں اتر پردیس نمبر ایک ہے پولیس حراست میں لوگوں کی موتوں کے معاملے میں بھی اتر پردیس اول ہے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ ایدہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد تینکیو بیری مچ